السلام علیکم نیشنل پریس کلپ پر تمام میمران سے میری گزاری شہر کہ شکیل قرار صاحب نے جو میڈیا ٹاؤن بنایا تھا مجھے رسید جو ہے وہ خالد ملک صاحب نے دی تھی یہاں میں جب ٹینڈ لگاوا تھا اس وقت میں ٹینڈ میں بھی آتا تھا ویٹھتا تھا اور جب پلات دینے کی باری آئی تو مجھے کہا کہ بھئی آپ پیسے جمع کروا دیں جب ہم صدر بن جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پلات ملے گا یہ ہمارا بات ہے انسان کی زبان ہوتی ہے اور زبان کے اوپر ہر بندہ اعتماد کرتا ہے تو میں کبھی ملا نہیں تھا میں کبھی جانتا نہیں تھا کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن تمام دوست جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بول کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں تو جس وقت یہ صدر بن گئے اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے خالد بھئی کیا وہ پلات کا بھلا بھائی وہ تو ان کو پتا ہوگا پھر میں ان کے پاس گیا ان کو میں نے بولا کہ سر وہ پلات کا مجھے جو ہے روزہ نکٹال مٹرل کرتے تھے پھر میں نے سین گورورمنٹ میں بھی پیسے دیئے تھے میں نے وفاق میں بھی پیسے جمع کروائیں تمام چیزیں میں نے ان کو بتا دیا میں نے بلا سر یہ چیزیں ہوئی ہے چلیں آپ اگر اپنے پاس سے نہیں دے رہے تو سین گورورمنٹ کو کم سے کم مجھے لیٹر دے دیں تاکہ میں سین گورورمنٹ کو جو ہے وہ جا کے دوں وہاں سے مجھے کچھ مل جائے میرے بچوں کے لیے تو کچھ ہو پینتالیس چھیالیس سال میری ایج ہو گئی ہے اور مجھے جو ہے آج تک میں قرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں آج تک میرا کوئی اپنا گھر نہیں ہے نہ میرے بچوں کا تو ہمارے مر جانے کے بعد بھی بچوں کے ساتھ تو یہی سلوک ہوگا تو میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے یہ ہاتھ جوڑے میں بھائی شکیل قرار صاحب سے دیکھ لو ٹھیک ہے میں نے پلاڑ مانگا تو مجھے جو ہے وہ انہوں نے مراوہ ڈیکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ بندہ مر گیا ہے جبکہ میں دوہزاد تیرہ سے جو ہے ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں میرا ووٹ ڈالنے کا جو ہے وہ انہوں نے حق چھین لیا مجھ سے اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کس کے پاس جا کے فریاد کروں میں نے اپلیگیشن بھی دی ابھی الیکشن کمیشن بھی آیا سب کچھ کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہم تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تو صدر نے اور یہ لوگوں نے سوٹنی کمیٹی نے کر دیا میں بھائی کوئی کوئی ایسا ایلیگیشن تو ہو میرے پر کہ میں صافی نہیں ہوں یا میں نے کوئی پروف نہیں دیا ہو میں نے تمام پروف بھی جمع کروا دیا سب کچھ جمع کروا دیا اس کے باوجود الیکشن کمیشن بھی جو ہے نا وہ ان کے آگے معذول ہوا ہوا ہے ایسا لگتا کہ الیکشن کمیشن پتہ نہیں ان کے لیے ہی بنایا ہم صافیوں کے لیے نہیں بنا ہمارا ووٹ چھیننے کا اختیار کس کو ہے اور کیوں ہے کیا اتنے بڑے طاقتور ہو گئے کہ یہ کسی بھی صافی کا جو ہے جو اپنے حق کی بات کرے گا تو اس کا جو ہے ووٹ چھین لیں گے ووٹ ڈالنے کا حقی نہ دیں تو وہ کہاں جائے صافی ہم تو دوسروں کے لیے بات کرتے ہیں تو جب ہم دوسروں کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے لیے کون بات کرے گا بھائی ہمارے بچوں کے لیے کون سوچے گا اور جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ صرف سیاست کرنے کے لیے آئیں گے ہمارے نام پہ فنڈ لینے کے لیے آئیں گے